اسلام علیکم ہم اس کی سکیوٹی کو فکس کر کے اس کے ڈیول آئی ایمی نمبر کو رپیر کریں گے تو ویڈیو شور کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں ریڈمی کے لیٹس سکیوٹی والے موڈلز کا آئی ایمی نمبر رپیر کرنے کے لیے ہمیں اس کے ہارڈویر میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کرنی ہوتی ہے جیسے ہی ہمارے پاس ریڈمی نوٹ ایٹ ہے تو اس کی اگر آپ ڈیول آئی ایمی نمبر کو رپیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ہارڈویر میں ہمیں تھوڑا سا موڈیفکیشن کرنا ہوگی تو اس کی موڈیفکیشن کے لیے آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں ٹیپ کو اتار لینا ہے اور ٹیپ کو اتارنے کے بعد یہاں پر یہ نیچے جو شیلڈنگ لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے اتنا سا کٹ لینا ہے تاکہ اس کی جو یہاں پر دو ریزسٹنس ہیں ان کو ہم چینگ کر سکیں تو اس کے لیے آپ ایک اچھے کٹر کو استعمال کریں تاکہ آپ کی جو شیلڈنگ ہے وہ زیادہ ڈیمی ہی نہ ہو اور جتنی ہمیں ریکوائیڈ ہے اتنی ہی ہم شیلڈنگ کو آسانی کے ساتھ کار سکیں یہ دیکھیں جیسا کہ یہ میرے پاس کٹر ہے جس کے ذریعے میں یہ شیلڈنگ وغیرہ کارتا ہوں یہ اگر آپ کی لوکل مارکٹ میں یہ کٹر آویلیبل ہے تو آپ یہ کٹر بائے کریں اس سے آپ کی جو موبیل کی شیلڈنگ وغیرہ ہے وہ بہت آسانی اور اچھے طریقے سے کٹی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جتنی ہمیں شیلڈنگ چاہیے تھی ہم نے اس کو کٹ لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کی دو ریزسٹنس کو چینگ کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دو ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں جن کو ہم چینگ کریں گے یہ دیکھیں تصویر میں میں نے مارک کیا ہے جو اوپر واری ریزسٹنس ہے اس کو آپ نے ہنڈر کے کے ساتھ رپلیس کرنا ہے اور جو نیچے والی ریزسٹنس ہے اس کو آپ نے ٹین کے کے ساتھ رپلیس کر دینا ہے انسٹنس کی جگہ پر آپ ایس ایم ڈی یا مایکرو ایس ایم ڈی کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایس ایم ڈی اویل ہو رہی ہیں تو ایس ایم ڈی کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوتا ہے 103 اور اس طرح 104 ہوگا 104 جو ہوگا یہ ہمارا 100 کے ہوگا اور 103 جو ہے یہ ہماری ٹین کے ہوگی تو اس طرح آپ جو ایس ایم ڈی ہے ان کو ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کو کون سی ایس ایم ڈی لگانی ہے اور اگر آپ مایکرو ایس ایم ڈی یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ دیکھیں اس پی سی بی پر بھی مایکرو ایس ایم ڈی کچھ لگی ہوئی ہیں اور جو ہمارے موبیل کے پی سی بی ہوتے ہیں اس پہ زیادہ تر جو ہے مایکرو ایس ایم ڈی ہی یوز ہوتی ہے ایس ایم ڈی جو ہے وہ موبیل کے پی سی بی پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی یہاں پر موبیل کے بورڈ پر جو ہے ہمیں مایکرو ایس ایم ڈی ملتی ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا اس کو ویداؤ ٹیسٹر کے فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ نے اگر مایکرو ایس ایم ڈی یوز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایس ایم ڈی ٹیسٹر چاہیے ہوگا تو ایس ایم ڈی ٹیسٹر کے لیے آپ ایس ایم ڈی ٹیسٹر کے لیے آپ ایس ایم ڈی ہنڈڈ کے اور ٹین کے کی ریزسٹنس کو فائنڈ کر کے ان کو ریپلیس کر سکیں گے جیسے جہاں پر میرے پاس سامسنگ کا اوڈ پی سی بھی ہے اور اس پر ہم فائنڈ کریں گے ٹین کے کی ریزسٹنس کو دیکھیں ہم ایس ایم ڈی ٹیسٹر کے لیے ریزسٹنس کو یہاں پر چیک کریں گے دیکھیں کارنر پر یہ ایک ریسٹنس لگی ہوئی ہے جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ 10K کی ریسٹنس ہم نے فائنڈ کر لی ہے اسی طرح کوئی دوسری ریسٹنس دیکھ لیتے ہیں یہ 10K کی ریسٹنس جو ہے یہ فون میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو یہ آپ ایزیلی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی بی سی بھی کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں دوسری بھی ہمیں 10K کی ریسٹنس مل چکی ہے اسی طرح ہم 10K اور 100K کی ریسٹنس کو پی سی بھی پر فائنڈ کر کے اپنے موبیل پر ان کو ریپلیس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر والی اس کو ہم 100K کے ساتھ ریپلیس کریں گے اور یہ جو نیچے والی ریسٹنس ہے اس کو ہم 10K کے ساتھ ریپلیس کریں گے تو ان دونوں کو ابھی ہم ریپلیس کر لیتے ہیں پہلے ہم old ریسٹنس کو remove کریں گے اس کے بعد نیو ریسٹنس کو یہاں پر apply کر دیں گے پہلے ہم ریپلیس کریں گے موسیقی تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ریڈمی نوٹ ایٹ کی دونوں ریزیسٹنس کو رپلیس کر لیا ہے جو ہمیں یہ سامسنگ کے اولڈ پی سی بی میں مل گئی تھی جو ہندرکے کی ریزیسٹنس ہے وہ آپ کو چارجنگ ایریہ میں ایزیلی مل جائے گی آپ چارجنگ ایریہ میں سرچ کریں گے تو آپ ہندرکے کی ریزیسٹنس کو ایزیلی فائنڈ کر سکیں گے اور جو ٹینکے کی ریزیسٹنس ہے وہ آپ کو پی سی بی پر جگہ جگہ پر لگی ہوئی نظر آئے گی آپ کہیں سے بھی نکال کر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے ریڈمی نوٹیٹ کی دونوں ریزیسٹنس جو ہیں وہ ہم نے چینج کر لی ہیں ابھی ہم اپنے فون کو ایک دفعہ آن کر کے چیک کریں گے اس کے لیے بیٹری کننیکٹر لگائیں گے اور فون کو آن کر کے چیک کریں گے فون ہمارا آن ہو چکا ہے اور پروپرلی ورکنگ کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو آئی ایم ای نمبر دوبارہ سے ویریفائی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دونوں آئی ایم ای نمبر جو ہیں بہت زیرو ہیں تو آئی ایم ای نمبر کو رپیر کرنے کے لیے ابھی ہمیں فون پر جو ای این جی روم ہے اس کو رائٹ کرنا ہوگا اس کے لیے فون کو پاور آف کریں گے بیٹری کننیکٹر کو دوبارہ سے ڈس کنیکٹ کریں گے اور یہ ایڈیل پوائنٹس کو شورٹ کرتے ہوئے یو ایس بی کیبل کے ذریعے فون کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس پر ای 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 روم ہم رائٹ کریں گے تاکہ اس کے آئی ای ایم ای نمبر کو ہم رپیر کر سکیں ای 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 روم کو رائٹ کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے کمیرہ ٹول جو کہ فری آف کاسٹ ای 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 روم کو رائٹ کرے گا جس میں ہمیں کوئی بھی ای 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 روم کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں کمیرہ ٹول پر نوٹ ایٹ کو سچ کریں گے اپ ڈیٹ فرمویر میں آئیں گے اور یہاں پر لوڈ فرمویر میں ہم اس کا ای 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 روم جو ہے اس کو سلکٹ کریں گے دیکھیں ریڈ می نوٹ ایٹ اس کے اینجی روم کو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کیا اور سٹارٹ کے بٹن کو دبان دے گئے تو یہ کمیرہ ٹول کے ذریعے ہمارے ریڈمی نوٹ ایٹ پر رائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے ٹائم کو بچانے کیلئے میں ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہ ہو کمپلیٹ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاس تک دیکھیں تاکہ آپ اس کے تمام سٹیپس کو فالو کر سکیں اور ریڈمی نوٹ ایٹ اور دوسرے ریڈمی فونز کا ڈیو لائی ہمیں رپیر کر سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا فون ای این جی روم رائٹ ہونے کے بعد ریڈ سٹارٹ ہو چکا ہے فون آن اونے کا ویڈ کریں گے اور یہ فون ہمارا آن ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں اس کا ای 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 نمبر ہم یہاں پر چیک کریں گے تو یہ شو نہیں ہوگا آئی ای ای نمبر کو رپیر کرنے کے لیے ہم سیٹنگز میں آئیں گے اب آوٹ فون میں آئیں گے اور سکریول ڈاؤن کر کے یہ بل نمبر کو ساتھ دفعہ دبا کر اس کی ڈویلپر آپشن کو آن کر لیں گے اور یہ فون کی سسٹم چیٹنگ کے اندر اڈرواز میں آئیں گے اور یہاں پر یہ ڈویلپر آپشن میں آ کر ہوئی ہے مان لکنگ اور یو ای بی ڈبگنگ کو آن کر کے فون کو ویا یو ای بی کیبل پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ابھی چلتے ہیں پی سی سکرین پر اور اس کی ڈیول آئی ای می نمبر کو رپیر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ڈائیگنوسٹک پورٹ کو اپن کرنا ہوگا اس کے لئے ہم یہ ADB Fastboot Toolkit کو یوز کریں گے ADB Shell کو اپن کریں گے SU Type کریں گے اور یہاں پر یہ Diagnostic Port کو اپن کرنے والی Command جو ہے وہ آپ یہاں پر Enter کریں گے تاکہ اس کی Diagnostic Port کو ہم on کر سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں PC کے Advice Manager کے اندر اس کی Diagnostic Port شو ہو چکی ہے Diagnostic Port کو اپن کرنے کے لئے Command کو آپ نیچے ڈسکرپشن سے کوپی کر سکتے ہیں ابھی ہم یوز کریں گے DT Pro Tool کو اور اس کی دونوں IME Numbers کو رپیر کریں گے DT Pro Tool کا Qualcomm module open کریں گے یہاں پر ENG QCN اور ENG Room کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں DT Pro Tool کے ساتھ ENG QCN جو ہے وہ Redmi Note 8 پر رائٹ ہو رہا ہے اس کے رائٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا IME Numbers پھیل کریں گے اور یہ دیکھیں Redmi Note 8 پر ENG QCN سکسیسپلی رائٹ ہو چکا ہے سپیشل ٹاسک میں IME کو سیلکٹ کریں گے اور یہاں پر دونوں IME Numbers پھٹ کریں گے IME Numbers پھٹ کرنے کے بعد OK کو دبائیں گے تو یہ IME Numbers ہمارے فون پر رائٹ ہو جائے گا اور فون آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھیں IME Numbers رائٹ ہونے کے بعد ہم وہ فون آمارا آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ فون سکسیسپلی ری سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ IME Numbers کو کنفرم کریں گے اس کے لئے سٹار آئے زیرو سکسیس ایش ڈائل کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کا فسٹ IME Numbers تو سکسیسپلی ری پیئر ہو چکا ہے لیکن سیکنڈ IME Numbers زیرو شو ہو رہا ہے مزید اس کو سیٹنگ سے کنفرم کریں گے یہ دیکھیں IME Numbers 1 OK ہے لیکن سیکنڈ IME Numbers میں صرف زیرو آ رہی ہے ابھی ہمیں اس کا سیکنڈ IME Numbers ری پیئر کریں گے اس کے لئے دوبارہ سے فون کو پی سی کے ساتھ وائے یو ایس بی کیبل کنیکٹ کریں گے اور ایک دفعہ ڈی ٹی پرو ٹول کو کلوز کریں گے اور دوبارہ سے فون کی ڈائیگنوسٹک پورٹ کو آن کرنے کے بعد ڈی ٹی پرو ٹول کو آن کریں گے اور ڈی ٹی پرو ٹول کے یہ فیکٹری ٹیپ میں آئیں گے اور یہاں پر یہ ریپیڈ کے ٹیپ میں آئیں گے اور یہاں پورٹ کو ریفریش کریں گے پورٹ کو ریفریش کرنے کے بعد یہ ریپیڈ کو دبائیں گے اور یہاں پر ہم اس کا سیکنڈ IME Numbers پورٹ کریں گے سیکنڈ IME Numbers کو پورٹ کرنے کے بعد اوکے کو دبائیں گے سوری یہاں پر ہم نے ڈائیگنوسٹک پورٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کا آئی ایم ای نمبر رائٹ کر سکیں ڈائیگنوسٹک پورٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد ریپیر کو دبا کر سیکنڈ IME Numbers کو پورٹ کریں گے اور اوکے کو دبائیں گے تو یہ ہمارے فون پر within one second سیکنڈ IME Numbers سکسیسفلی رائٹ ہو جائے گا ابھی فون کو ہم ریسٹارٹ کر کے اس کا سیکنڈ IME Numbers کنفرم کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا ریڈی می نوٹ ایٹ ڈیول آئی ایم ای نمبر پیر ہونے کے بعد ریسٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے دونوں IME Numbers کو کنفرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں IME Numbers 1 اور IME Numbers 2 دونوں سکسیسفلی رپیر ہو چکے ہیں مزید کنفرمیشن کے لیے ہم سیٹنگز میں جائیں گے اباؤٹ فون میں جائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں IME Numbers 1 اور IME Numbers 2 سکسیسفلی رپیر ہو چکے ہیں ابھی چونکہ فون ہمارا این جی روم پر چل رہا ہے تو اس کو نارمل یوز کرنے کے لیے ہم اس پر گلوبل روم رائٹ کریں گے اس کے لیے ہم دوبارہ سے کمیرہ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس پر گلوبل روم کو رائٹ کریں گے اور اس کو نارمل یوز میں لائیں گے کمیرہ ٹول پر گلوبل ورڈن کو سلیکٹ کرتے ہوئے فون پر رائٹ کر لیں گے فون کو ایڈیل مور میں پی سی کے ساتھ وائے یویس بی کیبل کنیکٹ کریں گے اور کمیرہ ٹول کے ذریعے گلوبل ورڈن کو اس پر رائٹ کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں کمیرہ ٹول کے ذریعے ریڈمی نوٹ 8 کا گلوبل ورڈن سکسیسفلی رائٹ ہو چکا ہے اور فون آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی فون کے آن انہیں کام ویٹ کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا ریڈمی نوٹ 8 دیمیج سکیورٹی کو رپیر کرنے کے بعد اور ڈیول آئی ایم ای نمبر کو رپیر کرنے کے بعد گلوبل ورڈن پر سکسیسفلی آن ہو چکا ہے ڈیول آئی ایم ای کو کنفرم کریں گے اس کے لیے یہ ڈائل پیڈ پر سٹار ہے 06 ایش ڈائل کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے دونوں آئی ایم ای نمبر سکسیسفلی رپیر ہو چکے ہیں تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو لیٹس ریڈمی فونز کا ڈیول آئی ایم ای نمبر پیر کرنے میں بہت علم ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوچھ کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیارہ کیے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ در ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو